امتوں کے لئے بھی تھی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فضل اور یہ کرم یہ مواقع صرف امت محمدیہ سے بتاؤں علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہت دیر کے بعد آپ کے پاس حاضری ہوئی جناب پیز سائد کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے آپ کبھی کیونکہ پاؤں ٹانگ میں تکلیف ہے میری صحت بھی اکثر اوقات خرابی کا شکار رہتی ہے میرا ہی آپ سے اور ایک سے ملنے کو جی کرتا ہے لیکن واللہ غالب علیہ اللہ اپنے عمر پہ غالب ہے اذا جا اذا آراتا شہی اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُولُ جب اس کا ارادہ ہو جائے وہ کسی بھی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں یہ جو اوقات ہیں آپ کی نمازوں کے اور یہ جو اوقات ہیں آپ کی لیلت القدر کے اس لیلت براعت کے شب براعت کے جمعت ببارد کے سہری کے اوقات یہ اوقات انتہائی سپرلیٹف ڈگری کی سپیریچول انسانوں کے دریافت کرتا ہے جن میں سے کچھ انبیاء کو بہیئے الہی کے ذریعے اور کچھ صالحین اور صلحاء اور اولیاء اللہ الہم کے ذریعے وہ اوقات بتائے گئے کہ جن اوقات کے اندر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے اور وہ اپنی عطا کو وسیع سے وسیع تر کرنا چاہتا ہے اور اس کی رحمت دونڈ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے وقت میں مجھ سے مانگے تو سائل اپنی جھولی بھرے اسے لینے میں مزہ آئے اور مجھے دینے میں لطف آئے اسے مانگنے میں مزہ آئے کہ میں کس کریم کے دروازے پہ گیا تھا اور مجھے دینے میں وہ لطف آئے کہ میرے دروازے پہ کون حاجت مند آیا تھا اور پھر یہ اوقات خاص کر کے جس میں یہ شب براعت بھی ہے اس شب براعت میں گویا کہ بہت ساری اس کی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں اللہ کے دروازے پہ دوستو آنے کے لئے کوئی قید نہیں اللہ کے دروازے پہ آنے کی وقت کی کوئی قید نہیں عمر کی کوئی قید نہیں تقوی کی کوئی قید نہیں اور گناہ کی بھی کوئی قید نہیں جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار آئے اتنی ہی بہتر رحمت سے وہ آپ کے سامنے آتا ہے توجہ دیجئے یہ دین یہ جاتے باز لوگوں کو کچھ شاید ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے مقصوص نہیں ہونے چاہیے لیکن اللہ کے بندے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وقت اور کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت ہمارے یہ گناہوں سے آلود جسم دھل جائے تو انہوں نے تناش کر کے یہ اوقات اور یہ ذاتیں اور یہ وقت آپ کے ساتھ مقصوص کر دی ہیں تو آج کی رات بھی انہی راتوں میں سے ایک رات پر بردگار عالم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ آپ گناہ گار کیوں ہیں میری بات آپ سن دیکھ اس کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جو خالق ہے آپ کا کہ آپ نے گناہ کیوں کی یہ اس کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ سے گناہ کا صدور کیوں ہوا اسے یہ سب کچھ معلوم ہے کہ میں نے اس انسان کو نہ تو مکمل فرشتہ بنایا ہے نہ مکمل شیطان بنایا ہے اس انسان کو انسان بنایا ہے اس کے اندر فرشتوں کی تسبیحات اور تقدیس بھی رکھی ہے اور شیعتین کے اثرات بھی رکھے ہیں اب اس کو یہ معلوم ہے اس کو یہ اس چیز پہ نہیں کہ تم نے گناہ کیے کیوں پروردگار محسوس اس بات پہ کرتا ہے کہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا تو تُو نے اپنے آپ کو میرے پاس آکے دھویا کیوں نہیں تُو نے آپ کو میرے پاس آکے صفائی کیوں نہیں لیواز صاف کیوں نہیں کیا جسم صاف کیوں نہیں کیا تُو لوٹا کیوں نہیں میرے پاس آیا کیوں نہیں میرے پاس تُو جب آتا تو میری رحمت کے بیش بہا خزانے تو پاتا مجھے کریم بھی پاتا مجھے رحیم بھی پاتا مجھے ستار بھی پاتا مجھے غفار بھی پاتا اور مجھے گناہ بخشنے والا بھی پاتا قرآن مقدس میں اگر دوستو یہ بات بڑی ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ اگر پروردگار نے یہ توبہ کا دروازہ ہم پہ نہ کھلا ہوا ہوتا اور پروردگار عالم نے اگر اپنی ذات کے لیے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ لا تک نکو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیع میری رحمت سے کسی وقت بھی مایوس نہ ہو نہ میں تمہارے گناہ سب کے سب معاف کر دوں گا اگر یہ پروردگار کا اعلان نہ ہوتا تو یقین مانئے کہ ہماری دماغ بھٹ جاتے ہمارے ہارٹ فیل ہو جاتے ہمارے جسم جل جاتے کہ ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں اب خطاؤں کے بعد ہم جائیں تو جائیں کس مقام پہ آسمانی بلندیوں سے آواز آئی کہ گناہ گارو گبراو نہیں گناہ گارو گبراو نہیں پریشان نہیں ہو میں ہر قسم کے گناہ معاف کرنے کے لئے تیار ہوں ہر قسم کی خطائیں بخشنے کے لئے تیار ہوں اور قرآن مقدس کی آئے بہت خوبصورت آپ نے سنی ارشاد فرمائے گر پامان تابا رجا جو شخص لوٹ آیا من بعد ظلم ہی اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد گناہ کیا ہے اپنی جان پر ظلم گناہ سے انسانی جسمانی بیماریاں بڑھتی دماغی دماغی ذہنی قلبی اور روحانی بیماریاں بڑھتی ہیں بیجینی بڑھتی ہے مئی شتن دن کا نعمت محدود ہو جاتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں جب تم مایوس ہو جاؤ تو پھر کیا کرو فمن تابا جو لوٹ آیا میری طرف ممباد ظلم ہی اپنی جان پہ گناہ کے سبب سے ظلم کرنے کے با پھر وَأَسْلَحَ اور اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے ارادہ کر لے اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ کر لے پھر ارشاد فرمایا قرآن مقدس نے فَإِنَّ اللَّهَ يَدُوبُ عَلَيْهِ ارشاد فرمایا اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر انعیت پھر اس پر مائل ہو جائے گی اللہ کی انعیت کی نظر پھر اس پر مائل ہو جائے گی جیسے فرمایا ہم تو مائل بکرم ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھلائیں کسے کوئی رہ ربے منزل نہیں اللہ امہ اقبال نے جیسے فرمایا کہ گمبت خضرہ سے آج بھی دم بدم یہ صدا آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہا دکھلائیں کسے کوئی رہ ربے منزل نہیں پربت دکھا نے فرما جو لوٹ آیا اور پھر وَأَسْلَحَ اور اپنی اصلاح فرمال جو لوٹ آیا اور اپنی اصلاح کر لی فرمایا مجھے غفور الرحیم پائے گا یعنی غفور گناہ ماف کرنے والا اور رحیم کا لفظ آگے اس قدر زبردست لگایا کہ گناہ تو وہ ہے کہ جو تم سے ہوا وہ تو میں نے ماف کر دیا لیکن رحمت یہ ہے رحیم یہ ہے کہ پھر اس گناہ کی یاداش بھی تیرے دماغ سے مٹا دوں گا اور اپنے آپ سے بھی اسے کھولا دوں گا توجہ دیں یہ رحیم یہ رحیم ہے کہ اس کو مٹا دوں گا تیرے دماغ کی خلش سے بھی اس کو ہٹا دوں گا اور اپنے آپ سے بھی اگنور کر دوں گا کہ اس سے کوئی گویا ستا ہوگی تو سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کی اسی کے اوپر ایک حدیث آپ کو سناتا ہو ارشاد فرمائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمائے اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں توجہ دیجئے اگر تمہارے گناہ آسمانی بلندیوں تک پہنچ جائیں سم مستقفر ترنی پھر تم مجھ سے مغفرت چاہو پھر کیا ہوگا ارشاد فرمائے غفر تو لکھ میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہیں بخش دوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا اور معاف کرنے میں والا عبالی مجھے معاف کرنے میں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہے پھر زبردست جمل حضور حضور علیہ صلی اللہ علیہ علیہ یہ ہیں وہ رحمت للعالمین کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت سے ہمیں متعارف کروایا اور اللہ نے رحمت محبوب سے متعارف کروایا دیکھیں دونوں ایک دوسرے کا تعارف بن رہے ہیں اللہ محبوب کی رحمت کا تعارف کرا رہا ہے اور محبوب اللہ کی رحمت کو متعارف کرا رہے ہیں توجہ دیجئے فرما رہے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ کہ ہمارے پروردگار نے فرمایا اِنَّكَ لَو آتَئَتَنی بِقُرَابِ الْعَرْدِ خَتَایا ارشاد رمایا اگر تم میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ ثُم مَلَكَئِتَنی پھر اس حالت میں مجھ سے ملو کہ لا تشرک بی شید کہ تم نے میرے ساتھ کسی ذات کو شریک نہیں ٹھہرایا یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا یہ پرمردگار فرما رہی ہے لا آتائتوکا بے قرابہ مغفرتا میں اسی مقدار سے اپنی رحمت لے کر تیرے قریب آجا اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں تیرے گناہ ہوگئے اتنی مقدار میں رحمت لے کر میں تیرے گر آجاؤں گا تیرے پاس آجاؤں گا اللہ ہوگا نہیں پرمردگار عالم کی یہ احادیث حضور علیہ السلام نے جب بیان فرمائی اور ان احادیث کی اندک حضور علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کو کس قدر واضح بیان فرمایا اور واضح بیان فرمانے کے بعد پھر ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے اپنے پرمردگار کی رحمت کا اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا اندازہ بیان فرمایا قرآن مقدس میں آیا حدیث پاک میں بھی یہ آتا ہے مگر قرآن مقدس سے ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم کسی مشکت میں یا مسئیبت میں پڑ جاؤ حتیٰ کہ یہ اگلا جملہ حدیث کا ہے یہاں تک کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے توجہ دیجئے ذرا اے امتِ محمدیہ تمہارے پاؤں میں کانٹا تک بھی چوب جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ محمد کو مدینے میں تکلیف ہوتے ہیں اب اندازہ لگائیں اس بات کا خالق فرما رہا ہے کہ میرے پاس آؤ اور خالق کا محبوب فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چوب جائے تمہارے میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے اور اس کانٹا چوبنے کی تکلیف سی کچھ محمد کو ہوتی ہے اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فاقت اقاضہ لیے ہیں کہ حق سے تعلق بندگی جوڑیں اور محمد مصطفی سے تعلق غلامی جوڑیں ہمارا خدا اور مصطفی کے سوا اور کوئی نہیں توجہ دیجئے میری بات کی طرف خدا کی بندگی لازمی ہے اور محمد مصطفی کی اطاق لازمی ہے پھر کل ہی ایک حدیث پاک میں میں پڑھ رہا تھا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا آخر وقت توجہ دیتے جائیے اس بات پر میں فیدا کا بی و ام بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل جب تم میرے کسی امتی کی جان قبض کرتے ہو روح قبض کرتے ہو تو اس کو کتنی ایک تقریف ہوتی ہے کتنی تقریف ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عزرائیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ تقریف ہوتی ہے روح کے قبض کرنے سے بے پناہ تقریف ہوتی ہے پہلے تو یہ اس جسم سے معنوس نہیں ہونا چاہتی تھی اس کے اندر ڈلتی نہیں تھی پھر جب اس میں یہ ڈلت جاتی ہے تو نفس کے مرغوبات اور لذتیں اور شہوات اس کو اتنی پسند ہو جاتی ہے کہ یہ نکلتی نہیں تو یا رسول اللہ ایک ایک بند سے نکالنا پڑتا ہے اور اتنی شدید تقریف ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اے امت محمدیہ کے لوگو رائے اللہ کی مخلوق اے رسول اللہ کی امتیو وہ رحمت اللہ عالمین جس نے سارا خاندان اپنی امت پہ قربان کر دیا جس نے اپنا سارا کمبہ اپنی امت کے دین کی سلامتی کے لیے قربان کر دیا جس کا وجود زندگی عارضی زندگی میں بھی رحمت تھا جس کا وجود اس دنیا سے عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی رحمت اور جس کا وجود میدان حشر میں بھی رحمت توجہ دیجئے اس نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے کس کس موقع پہ آپ کو یاد کیا اور یہ جملہ آگرہ سن کر مومن کی روح کانپ جاتی ہے مومن کی روح تڑپ اٹھتی ہے ارشاد فرما ازرائیل کتنی تکلیف ہوتی ہے از کہ یا رسول اللہ بے حساب نا قابل برداشت رسول اللہ نے فرما سن پھر ازرائیل آج تو میری روح کو اوپر لے جا رہا ہے قیامت تک آنے والی میرے سارے امتیوں کو جتنی تکلیف روح قبض کرنے سے مجھ محمد کو دے دے مگر میری امت کے کسی فرد کو نہ دینا ذرا توجہ فرمائیے لوگو وہ نبی رحمت وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آپ پہ قربان کی جان آپ پہ قربان کی عبادات راتوں کا جاگ کر یہ دعا کرنا کہ مولا میری امت کو بخش دے میراج شریف جیسی عظمت پہ جاتے ہوئے براغ پہ سوار ہونے سے رک جانا کہا حبیب سواری آئی ہوئی ہے چلیے لوگ آنے کی خواہش کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کو بلایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے تو بڑی شان سے بلایا جا رہا ہے مجھے تو بڑی عظمت سے بلایا جا رہا ہے مجھے تو بڑی تمکنت سے بلایا جا رہا ہے لیکن ایسے وقت میں میں اس وقت تک اس براک پہ سوار نہیں ہوں گا جب تک مجھے میری امت کے بارہ میں راضی نہیں کیا جائے گا توجہ دیجئے کہ کون کون سا وقت تھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے جہاں آپ کو نہ یاد رکھا ہو کون سا وہ وقت ہے جہاں آقا نے آپ کو یاد نہ رکھا ہو پھر جب قبر اتھر میں اتھر گیا قبر اتھر میں اتھر گیا صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ قبر اتھر میں اتھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ہونٹ ہل رہے تھے ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ سلام کے ہونٹ ہل رہے تھے صحابی کہتے قریب جا کے کان قریب کر کے سنا آواز آ رہی تھی یا رب امتی یا رب امتی میرے مولا میری امت کو بخش دینا میرے مولا میری امت کو بخش دینا او اس محمد مصطفیٰ کے امتی کہ جو قبر میں بھی نہیں بھولے جنہوں نے اپنے نوازوں کی قربانیاں دے دی تمہارے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا آپ کی خاطر عرش کی عظمتوں اور بلندیوں پہ جانے سے اپنے آپ کو روک لیا جب تک اللہ سے یہ سارٹیفیکٹ نہیں لے لیا کہ امت کے بارے میں میں آپ کو راضی کروں گا فرما پروردگار مجھے پھر امت بڑی پیاری ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا توجہ دیجئے یہ وہ رات جس رات ہم کہتے ہیں کہ بخشش ہوگی اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اگلے سال تک زندہ کس نے رہنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اگر اس نے فرمایا حضور علیہ السلام کے حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کے کفن تیار ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں کچھ کے کفن تیار ہو گئے ہیں فیکٹیوں میں پہنچ گئے ہیں آگے بن کے کپڑا تیار ہو رہا ہے اور یہ رات وہ ہے کہ جس رات تمہیں ہر کچھ پورے سال کے لیے جو دینا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے اور جو تم سے لینا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے گوئے آج کی رات اللہ کی رحمت کی رات ہے فضل کی رات ہے بخشش کی رات ہے کرم کی رات ہے اور ویسے تو ہر شب شب قدر گر قدر بدانی ہر رات مومن کو تو جب بھی تنہائی میسر آئے اس کے ساتھ دوسرا اس کا خدا ہونا چاہیے مومن کی شان یہ کہ جب تنہائی میسر آئے اس کے ساتھ اس کا دوسرا خدا ہونا چاہیے یا پھر نگاہوں میں مصطفیٰ ہونا چاہیے یا پھر نگاہوں میں مصطفیٰ ہونا چاہیے کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے یا تو ہو یا خدا ہو یا مصطفیٰ ہو مومن کی تنہائی کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے یاد رکھئے جس مومن کو یہ سعادت میسر آجائے کہ اس کی تنہائی میں یک دم غنیمت سمجھ لے وہ کہ میری اس تنہائی میں میں اپنے خدا سے مل لوں اس تنہائی میں میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پاک کے ذریعے رابطہ قائم کر لوں تعلق قائم کر لوں ہر ہر چیز آپ کے سامنے حضور نے بیان کر دی ہوئی ہے اور پھر ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا ہم زیادہ تھوڑی دیر ذکر کو اور درود پاک کو ترجیح دیں گے گفتگو دو تین احادیث جو میں نے رکھنی تھی ہے وہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ آج کی رات کے لیے جو چیزیں ہمیں اگلے سال بار کے لیے جو ہمیں کام آنے یعنی ہم نے سال بار کے لیے ایک یہاں سے خلاصہ لے لینا ہے کہ اگلے سال تک ہماری زندگی اس طرح گزگی گ شعبان میں مجھے یاد کرو درود پاک کے سال اور رمضان میں اللہ کو یاد کرو تلاوت اور تحجد اور نبافل اور تسبیحات کے ساتھ اب یاد رکھئے یہاں پہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک ہی کے کچھ اصول چار پانچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بس یہ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ ہے کہ اس تقریر سے اس گفتگو سے آپ یہ پانچ چھے اسباق لے کر چلے جائیں تاکہ آپ کو یہ میسر آ جائیں پہلی چیز ارشاد فرمایا خزیل عفت قرآن پاک نے فرمایا کہ تم آج سے ایک بہترین انسان بننے کے لئے یعنی ابھی سے اس کے بعد سے اس کے بعد سے رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لئے اور رمضان کے بعد پورا سال ایک بہترین انسان بننے کے لئے جو اللہ کا مقرب ہو تمہیں سب سے پہلے ایک چیز کرنی ہوگی وہ کیا ہوگا پہلی چیز یہ ہوگی کہ خزیل عفت لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کی خطائیں کیا کرو ہمیں معاف کر دینے کا طریقہ اپنانا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے اور یہی قرآن ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے پہلی چیز کیا ہے لوگوں کی خطاؤں کو پروردگار نے فرمایا من سطرن ناس سطرہ اللہ جو لوگوں کی خطائیں معاف کرے گا میں اسی کی خطائیں معاف کروں گا سبان اللہ جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا میں اسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا میری بات سنی گویا ابھی ہم اس وقت یہ عید کریں کہ ہم لوگوں کی خطائیں دیکھیں گے نہیں اور اگر دیکھیں گے تو ان کو کیا کر دیں گے معاف کر دیں گے پروردگار کے ہاں اپنی خطائیں معاف کرنے کا بہترین اسلوب اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم جتنی مخلوق کی خطائیں معاف کرتے جاؤ گے اتنا ہی وہ تمہاری خطائیں معاف کرتا جائے گا آپ نے سمجھا آپ سمجھے آپ کو سمجھائی ذہن میں یہ بات یاد رکھیں یہ بات ذہن میں رکھنا خوزیل اف